اس لیے جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ یہ ضرور کریں بلکہ میں نے تو ریکویسٹ کی تھی جو ہماری ہاؤزنگ سوسائیٹیز ہیں جس طرح بڑے لیول پہ بیریئر ٹاؤن ہے سیٹی ہاؤزنگ ہے یا ڈی ایچ اے ہے اس میں تو یہ کمپلسری کریں کہ آپ مجھے بتائیں ایک بندہ ڈی ایچ اے میں جا کے کوٹھی بنا رہا ہے ایک بندہ نے بیریئر ٹاؤن میں گھار بنایا ہویا ہے اس کا پلاٹ ہی کروڑوں میں ہے اور اوپر کروڑوں کی کنسٹرکشن کی ہے تو بیس پچیس لاکھ روپے تو اونٹ کے موں میں زیرہ ہے وہ اپنا سولر سسٹم نہیں لگا سکتا جس طرح انہوں نے باقی چیزوں پر پبند کیا ہے نا کہ آپ نے سیکیورٹی کے لیے دس ہزار روپے مہینے کا دینا ہے اس میں صرف سیکیورٹی نہیں ان کی ہوتی بلکہ وہ پلمبر بھی آ جاتا ہے ایڈیٹیشن بھی آ جاتا ہے اور بھی ایشیوز ریزالب ہوتے ہیں ساری فسیلٹیز وہ پیلل میں دیتے ہیں وہاں پہ یہ پبندی لگا دے کہ جی بیریئر ٹاؤن میں ڈی ایچ اے میں سٹی آوزنگ میں جو بھی بندہ مکان بنائے گا تو ہمیں پتہ ہے اس کی قوت خرید اور اس کی استطاعت والا معاملہ ایسا ہے تو وہ ایک سال کے اندر اندر اپنا سولر سسٹم ضرور انسٹال کرے گا ایک سال تک تو اسے بجلی ہم دیں گے اس کے بعد ہم اسے بجلی نہیں دیں گے وہ اپنی بجلی خود بنائے اس کا فائدہ یہ ہوگا میرے بھائیو کہ یہ جو بجلی ہے نا یہ غریب بندوں تک پہنچے گی اور ویسے بھی آپ یہ صدقے خرات کی بجلی کھا رہے ہیں گورنمنٹ جو آپ کو پچیس ارپے کا ایک یونٹ دیتی ہے نا خود اس کی جو اپنی لاغت ہے وہ پینتیس سے چالیس ارپے ہے وہ سبسیڈی آپ کو دے رہی ہوتی ہے اب ایک عرب پتی یا کروڑ پتی بندے کا کام کیا ہے کہ وہ سبسیڈائز ریٹ کے اوپر بجلی وابڈا سے لے رہے ہیں ظاہر ہے وہ پاکستان میں تو نظام ایسا ہی ہے تو وہ آپ صدقے خرات کی چیز لے رہے ہیں تو یہ ان لوگوں کو دیں جن کا حاق ہے جس طرح آپ یہ جو حکومت آئی ہے انہوں نے کوئی سسٹم شروع کیا ہے حوالے سے قوت خرید کے پونٹ آف ویو سے فرق کریں گے ویسے ترائٹیکلی تو کہہ رہے ہیں پرائٹیکلی بھی اللہ کرے یہ تو بڑی سخز جاتی ہے کہ ایک بندہ پرادو کے اندر پٹرول ڈلوار ہے اور وہ بھی پٹرول اتنی قیمت کا خرید ہے اور ایک بندہ سیونٹی کے اندر ڈلوار ہے اور وہ بھی اتنے کا خرید رہے کیوں اس کے لئے کم قیمت ہونی چاہیے کیونکہ وہ بچارہ اتنا فورڈ کار نہیں سکتا وہ دے وہ فورڈ کار سکتا ہے اس طرح جو سولر سسٹم فورڈ کار سکتا ہے انہیں کیوں آبڑا بجلی دے سبسٹائز ریٹ کے اوپر ٹھیک ہے ایک سال کا ٹائم دے دیں کہ اپنی انسٹالیشن ویسے تو انسٹالیشن ایک دن کے اندر ہو جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن چلو ایک سال کا ٹائم دے دیں کہ سٹیبل ہو جائیں بورنگ اپنی کروائے وہ تو لوگ کرواتے ہی ہیں مومن میں نے دیکھا ہے یہ ٹاؤن کو لے کے چل رہے ہیں جو اس وقت ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ہیں اس طرح کی ساری آوزنگ سکیمز کے پونٹ آف یو سے یا وہ سٹی آوزنگ کے جو میجر آمیر صاحب ہیں اور ڈی ایچ اے کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے فوج کے ادارے کے لوگ یہ لوگ یار پبند کریں آپ لوگ یہ قوم کے ساتھ بہت بڑی خدمت کریں گے اور زیادہ بجلی کا یوز بھی آپ کے آوزنگ سکیمز میں ہوتا ہے ہر گھر کے ہر کمرے میں لوگوں نے ایسی لگائے میں اور آپ کو بتا پاکستان میں گرمیوں میں چالیس فیصد جو لوڈ ہے نا وہ ائر کنڈیشننگ ہے سو میں سے چالیس حصے صرف ائر کنڈیشننگ کے اوپر لگ رہے ہیں اور ساٹھ جو ہے باقی کاموں کے لیے ہوتے ہیں اتنا بڑا ہے یعنی آل مست آدھی بجلی ائر کنڈیشننگ کے نظام کے اوپر جا رہی ہے اور ائر کنڈیشن کون نے فورڈ کرتا ہے غریب آدمی تو بچارہ پنکہ بھی مشکل سے فورڈ کر رہا ہے میں تو اس دن رپورٹ دیکھ رہا تھا مہران ہو گیا کہ پاکستان میں سیونٹی فائی پرسنٹ لوگ دو تہائی لوگ وہ ہیں کہ جن کا جو مہینے کے جو یونٹ یوز ہوتے ہیں نا جی مہینے کے یونٹ وہ تین سو یونٹ ہے اور ان میں بھی پچاس فیصد ایسے ہیں جو دو سو یونٹ والے ہیں اندازہ کریں یار میں تو یار تین سو یونٹ آج کل کوئی یونٹ ہے مجھے پتہ ہیں اور دو سو یونٹ یعنی پاکستان کی آدھی عبادی ایسی ہے جو دو سو یونٹ سے زیادہ نہیں بجلی کا استعمال کرتی دو سو یونٹ تو شاہی کوئی نہیں یار لیکن غربت اتنی ہے لوگوں فورڈ ہی نہیں کر سکتے تو اگر اس طریقے سے سولر سسٹم ہو جائے اور یہ گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے اٹلیس جو سرکاری ملازم ہے جس طرح جی پی ایف کا ان کا سسٹم چل رہا ہے پیرلل میں ان کی تنخواہ میں سے پیسے کٹیں اور انہیں سولر سسٹم لگوا کے دیں گھر میں بینک بھی جو ہیں وہ بغیر سود کے کرزہ دیں اور ڈریکلی تنخواہ میں سے پیسے کٹ کے سرکاری ملازمین کے یا دوسرے لوگ بھی جو مہانہ دینا چاہتے ہیں وہ دیں کیونکہ آج جو پلیٹ آپ کو چالیس ہزار پے کی مل رہی ہے پاکستان میں تو دو مہینے بعد وہ ساٹھ ہزار کی ہو جاتی ہے میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں یعنی یہ فائیو کیوئے کا سسٹم آٹھ سے پانچ سال پہلے پانچ لاکھ کا لگتا تھا اب مشکل سے پندرہ لاکھ کا لگے گا یہ چار پانچ سالوں کے اندر اتنے ریٹ بڑھ گئے اور ابھی آگے بڑھنے ہیں دنیا میں تو کم ہو رہے ہیں چائنا کی برکت سے سرکار یہ چائنا نہ نہ ہو چائنا غریبہ نہیں مہا یہ امریکہ کے اوپر ہوتا نا تو یہ سولر سسٹم پاکستان میں آندہ سو سال بعد بھی نہیں آنا تھا یہ جو اچانک جو سولر کا بھوم آیا ہے یہ نہ سمجھیں کہ ٹکنالوجی کو یہ بھی آئی ہے کہ پہلے کوئی فوڈے نہیں کر سکتا تھا آج جو آپ کو پلیٹ سولر کی چالیس ہزار کی مل رہی ہے نا چائنا کو نکال دیں نا اگر چائنا نہ اس میں کودہ ہوتا یہ چالیس ہزار کی پلیٹ آج بھی ایک پلیٹ چار لاکھ کی ملنی تھی اور یہ کروڑوں میں سسٹم انسٹال ہونے تھے جو آج لاکھوں میں ہو رہے ہیں چائنا کی ملے سے یہ سارا کچھ سستہ ہوا ہے جب وہ اس میدان میں کودے ہیں اور انہوں نے عام بندے کی پونچ تک یہ چیزیں بنا دی ہیں ورنہ تو ابھی بھی اور چائنا میں انہوں نے دیکھیں جس طرح ہمارے پہاڑوں کے اوپر جنگلات نظر آتے ہیں نا کلومیٹرز میں پہلے ہوئے وہ سولر پلیٹیں پہاڑوں میں لگائیں ہیں انہوں نے سمندروں کے اوپر لگائیں ہیں آپ ذرا یوٹیوب کے اوپر جا کے دیکھیں بلکہ آج کل تو میں دیکھ رہا ہوں سولر پلیٹس کو وہ گرین ہاؤس بنا رہے ہیں اس کے ذریعے پہلے تو وہ پلاسٹیک ہے وہ بنا رہے پڑتے تھے نا اب وہ اس کی ہائٹ ایسی رکھتے ہیں پلیٹ کی کہ اس کے نیچے وہ فصل بھی اگاتے ہیں اور ایکسیسیو دھوب بھی نیچے نہیں پڑتی وہ چھاؤں کا کام بھی کرتی ہے اور گرین ہاؤس کا کام بھی کرتی ہے سردیوں کے اندر کے اندر جو ہیٹ ہے وہ ضائع بھی نہیں ہوتی پلیٹ کی برکت سے بجلی لادہ سے بن رہی ہے دنیا تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچی ہوئی ہے ہم لوگ صرف ابھی یہاں پہ صرف بجلی جو بیسک نیڈ ہے ہماری پنکھا اور لائٹ چلانے کے لیے ائر کنڈیشن تو چھوڑ دیں یہ بھی ہم پوری نہیں کر پا رہے ہیں اور مسئلہ پاکستان کا بجلی سے زیادہ سستی بجلی ہے کہ پیسٹی ابھی بھی پاکستان کے پاس بجلی پروڈیوز کرنے کی اتنی ہے کہ آندہ دس سال تک بھی ہمیں کوئی نیا پلانٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ پلانٹس کو چلانے کے لیے ہمارے پاس سستا تیل اویلیبل نہیں ہے ڈیزل یا پیٹرول یا فرنس آئل اس کی وجہ سے ہمیں مہنگا پڑتا ہے لیکن انڈویجول یہاں اتنے امیر ہیں کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں تو کریں سرکاری سارے آفیسز شیفٹ ہونے چاہیے سولر کے اوپر بجٹ کے اندر آپ تھوڑا سا حصے ہی رکھ دیں اس کے لیے تو جہاں کروڑوں کی بلڈک بن رہی ہے وہاں لاکھوں کے اگر اوپر سولر سسٹم انسٹال ہو جائے یہاں تو اس کی لائف ہوتی نا دو چار سال تو آپ کہتے ہیں بیس سال تک پچیس سال تک اچھی پلیٹوں کو کچھ نہیں ہوتا اس کے بعد یہ کام کرنا شروع کرتی ہیں پھر بھی تیس پینتیس سال تک جاتی ہیں یعنی ایک جنریشن کو گزارنے کے لیے ایک سولر کا پورا سسٹم کافی ہے لیکن اس میں پوری ورکنگ کرنی ہے آپ نے جو پاکستان انجننگ کونسل کی طرف سے پانچ چھے کمپنیاں جو بتائی جاتی ہیں نا گورنمنٹ کی طرف سے کہ ان کمپنیوں کی پلیٹس آپ نے لینی ہے لے آپ جس سے مرضی لیکن ان کمپنیوں کی ہو بقیدہ اس کے ساتھ ریڈیو گرافی کی پوری رپورٹ آتی ہے کیونکہ دو نمبر پلیٹے آپ لیں گے وہ سال بعد ختم ہو جائیں گی یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے اوریجنل والی لیں اور وہ بھی ماشاءاللہ پاکستان میں کئی ایک کمپنی ہیں جو پروائیڈ کر رہی ہیں انورٹر بھی اچھے والا یوز کریں بیٹریز آپ کی مرضی ہے یوز کرنی یا نہیں کرنی بہتر یہ کہ آپ بیٹریز والا سسٹم یعنی ہائیبریڈ والا یوز کریں تاکہ جب وابڈا کی بجلی نہ ہو تو آپ اپنی بجلی تو یوز کر سکیں اور اگر آپ صرف ڈریکٹ نیٹ میٹرنگ پہ گئے بغیر اس کے بیٹریوں کے پھر اتنی دیر آپ بجلی یوز کر سکتے ہیں جتنی دیر وابڈا آ رہی ہے جب وابڈا پیچھے سے بند ہوگی تو آپ کی بھی وہ بجلی بند ہو جائے گی یہ بھی ذہن میں رکھئے گا وہ پوری آپ وی لاؤگس مختلف لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں ہمارے کئی ایک سٹوڈنٹس ہیں ان کے بھی وی لاؤگس اویلیبل ہیں وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں بڑی اچھی ورکنگ لوگوں نے کر کے یہ سارے معاملات ہیں تو جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں تو انہیں تو میں یعنی ایک ٹیچر کی ایسیت سے حکمن یہ کہوں گا کہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں یار آپ لوگوں نے کروڑوں روپے کی گاڑیاں رکھی نہیں ہیں تو لاکھوں روپے کا سولر سسٹم اپنے گھار لگوا کے اپنے آپ کو بھی بجلی کے بل سے ازاد کروائے اور غریب بندوں کے لیے بجلی ویلے بلو آپ نئی وابڈہ سے لیں گے بجلی ان غریبوں کو ملے گی اس لیے دیکھیں اس وقت آپ کو سب سے زیادہ سولر کے اوپر کون سا ہمارا صوبہ شفٹ ہوا ہے کے پی کا کے پی میں آپ گاؤں ایریہ میں بھی چلے جائیں لوگوں نے دو دو پلیٹے ایک ایک پلیٹ اپنے چھت کے اوپر لگائی ہوئے چھوٹی بیٹری رکھی ہوئے کیونکہ وہاں بجلی ہوتی ہی کوئی نہیں وہ چوبیس گھنٹے میں سے بیس گھنٹے بجلی نہیں ہوتی سب سے زیادہ انہوں نے کیا پھر ان کے پاس اوریجنل پلیٹیں پہلے بھی ویلیبل ہو جاتی ہیں آپ پتہ سمگلنگ کا بھی وہاں پہ کافی سسٹم ہے نا تو وہ آ جاتی ہیں وہاں پہ ان کو سستی بھی مل جاتی ہیں وہاں تو آلموسٹ سارے لوگ عام لوگ بھی یوز کر رہے ہیں کیونکہ بجلی ہے نہیں تھی یہاں پہ بھی اگر یہ سسنہ شروع ہو اور گورنمنٹ کو فرنٹ سے لیٹ کرنا چاہیے بغیر سود کے کرزے دیں لوگوں کو سرکاری ملازمین کی تنخاؤں میں سے کٹیں تھوڑا تھوڑا کر کے ٹھیک ہے فوج تو یہ کام کر سکتی ہے کم از کم اپنے ان کے لیے کیونکہ وہ تو پیسے کٹ کے انہیں اینڈ پہ پلوٹس بھی دیتے ہیں تو چلیں تھوڑے پیسے اور کٹ کے ان کو اب پلیٹیں لگوا دیں کیونکہ آج کی ڈیٹ میں آپ جو پلیٹیں لگائیں گے نا بارہ مارچ دوہزار تئیس کو بارہ مارچ دوہزار چوبیس کو آلموسٹ ڈیٹ یا دو گناہ وہ پلیٹوں کی قیمت ہو چکی ہوگی کیونکہ ڈالر کے اعتبار سے بھی اور پھر ماری اکانومی بھی آپ کے سامنے ہے تو یہ یعنی ایک میری اخلاقی ذمہ داری تھی کہ میں آپ کو بتاؤں اور یہ دیکھیں پاکستان کو اللہ نے نیچرلی ایسی جگہ پہ رکھا ہے جہاں تین سو تیس دن سورج نکلتا ہے دنیا میں آئیڈیل جگہ ہے سولر کے پونٹ آف یو سے یورپ میں دیکھیں جرمنی میں آپ دیکھیں ہر گھر کے اوپر وہ لگے ہوئے ہیں حالانکہ ان بچاروں کا سورج وہ تھوڑی دیر کے لیے نکلتا ہے لیکن وہ پھر بھی انہیں پبند کیا ہے کہ آپ نے اپنے گھروں کے اوپر بلکہ وہ ٹائلز یہ ایسی ڈیزائن کیا گئے ہیں وہ آپ کو لگتے ہی نہیں سولر پلیٹیں لگی ہوئے ہیں خوبصورتی کی خوبصورتی اور بجلی بھی پروڈیوز کر کے وہاں ہر بندہ بیچ رہے گورنمنٹ کو یار یہاں تو چاندی لگی ہوئی ہے سونے ہے یہ جگہ سولر کے پونٹ آف یو سے اور یہ ریمیویبل انرجی ہے بعض انرجیز تو نون ریمیویبل ہیں جو ختم ہو جائیں گی وقت کے ساتھ جیسے تیل ہے تیل اور چالیس پچاس سال کا ہی زمین میں رہ گیا ہے آج سے پچاس ساٹھ سال کے بعد لوگ ذکر کیا کریں گے کہ انسانیت نے ڈھائی تین سو سال ایسے دیکھے ہیں جن میں زمین سے تیل نکلتا تھا اور اسے گاڑیاں چلتی تھی ہوائی جہاز اڑتے تھے اور ٹرینیں چلتی تھی یہ ساری ماری جائشیاں ختم ہونے والی ہیں پچاس ساٹھ سال کے بعد